جماعت احمدیہ کو توحید اور امن و سلامتی کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی غرض سے دنیا کے کونے کونے میں پندرہ ہزار سے زائد مساجد تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہے اسی روایت سے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ سویڈن کو الہام حضرت مسیح مععود علیہ السلام وسے مکانک کے تحت بارہ اپریل دوہزار چودہ کو سویڈن میں ایک اور مسجد کی سنگے بنیاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائی جس میں تقریباً چار سو افراد نے شرکت کی مسجد محمود مالمو سویڈن میں جماعت احمدیہ کی دوسری اور سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کو ایک خاصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کا بیرونی آرکیٹیکچر مالمو شہر کی قدیم ثقافت کے این مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے جس پر مالمو کی کونسل نے بھی خوشی کا اظہار کیا مسجد کی کل زمین پانچ ہزار مربع میٹر ہے جبکہ چھتا ہوا حصہ انشاءاللہ دھائی ہزار مربع میٹر پر تعمیر کیا جائے گا جس میں مسجد، سپورٹس ہال، مربع ہاؤس اور استقبالیہ کی امارتیں بھی ہوں گی اس میں ہزار نمازیوں کی جگہ ہوگی مسجد والی امارت میں اس کے علاوہ مسجد کے باہر ایک سپورٹس ہال انشاءاللہ بن رہا ہے اور اس میں بھی تقریباً چھ سو نمازیوں کی جگہ ہوگی تو کل میں لاکہ یہ سولن سو نمازی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہم اجسٹ کر سکتے ہیں اس بابرکت تقریب میں مکرم عبد الماجد طاہر صاحب ایڈیشنل وکیل التبشیر بطور ممائندہ حضرت خلیفت المسیح شامل ہوئے آپ نے اپنے خطاب میں جماعت احمدیہ کی پوری دنیا میں تعمیر ہونے والی مساجد کے نتیجہ میں ترقیات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ مسجد محمود معلمہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں توحید اور امن و سلامتی کا پیغام پھیلانے کا ایک ذریعہ بنے گی سنگ بنیاد میں سب سے پہلے نمائندہ حضرت خلیفت المسیح نے وہ اینٹ رکھی جو مسجد مبارک قادیان کی امارت سے لائی گئی تھی اور اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عصر لزیز نے حضراء شفقت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیجد و نصرت کی ہوائیں ہیں جو خلافت حمدہ کی تیجد کے لئے چلی ہوئی ہیں اور دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے ممالک میں عظیم و شان مساجد تعمیر ہو رہی ہیں کہ یہاں بھی 30 سے 35 سال بعد دوسری مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت قلیبت المسیح عید اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر ایک احسان ہے کہ آپ نے ہماری اس سارے ایک ایک قدم کے اوپر جو ہم پروسس کر رہے تھے رہنمائی بھی فرمائی دلجوئی بھی فرمائی اور اپنی دعاوں سے بھی نوازا اور آج ہم جب اس جگہ پہ ہیں تو آج کے دن کے لئے بھی حضور نے اپنی شفقت فرماتے ہوئے اپنا نمائندہ یہاں بھی جوایا آنے والی نسلیں اس مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کی توحید کے نعرے بلند کریں گی اور ہم سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں اور بڑے مقدروں والے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا یہ گھر بنانے کے لئے آغاز میں بنیادوں میں یہاں آنے کا موقع ملا ہے اس بابرکت آغاز کے بعد حضور انور کے منظور شدہ افراد نے بھی باری باری ایٹیں رکھی اور آخر پر مہمان خصوصی نے دعا کروائی خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسجد محمود مالمو سویڈن اور جماعت احمدیہ کی ہر مسجد اپنے ساتھ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تعیید لے کر آئے جو روح زمین پر خدا تعالیٰ کا اور اسلام کا حقیقی چہرہ دکھانے والی بنے اور تمام انسانیت کے لئے امن کا گہوارہ ہو آمین مطا اینٹرنیونیو سویڈن